بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا گہفہ لکھی آئیں ہیں جس کو آپ استعمال کریں گے اور آپ یقین مانی ہے آپ اتنے خوش ہو جائیں گے مجھے دعائیں دیں گے اور یہ آپ ایک بار اس کو بنائیں دن میں دو ٹائم اس کو یوز کریں اور آپ جو کچھ مرضی کھائیں آپ کو اس سے اتنی فائدے ملنے والے ہیں کہ آپ کی بوڈی شیپ میں آجے گی اور یہ ہے جی ہمارے پاس سونف ہے لیمن گراس ہے اور ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ڈیلی آپ کے پاس میری ہر آنے والی ویڈیو آسکے نوٹیفکیشن آجائے تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے دو چمچ لی ہیں ایک چمچ سونف کا ایک چمچ لیمن گراس کا ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے ہمارے پاس ہم نے اس کے اندر چار کپ پانی شامل کیا ہے اس کو ہم اتنا پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ یہ ہمارے تین کپ رہ جائیں گے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد اس کا سارا اثر اس کے اندر آ جائے گا اور یہ آپ کو اتنا فائدہ دینے والا ہے کہ آپ کی بوڈی شیپ میں دنوں میں آ جائے گی اور جو کھایا پیا آپ کا حضم ہوگا اور آپ سمارٹ ہو جائیں گے اور ویٹ آپ کا بہت جلد لوز ہوگا اور جو کولیسٹرول کے مریض ہیں ان کو بھی اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے آپ کا کولیسٹرول بہت کم ہوگا اور آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس کو دن میں دو بار استعمال ضرور کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت سپیشل گہ ہوا ہے اس کو اپنی لائف میں اس کو شامل کر لیں آپ نے اس کو ہر کھانے کے بعد اس کو یوز کرنا ہے مطلب دن میں آپ دو بار بھی اس کو لے لیں گے تو یقین مانیے کہ آپ ہیپی ہو جائیں گے آپ کی جو ٹمی ہے اس کو فلیٹ کر دے گا اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا جس سے آپ اتنے سمارٹ ہو گئے اور یہ آپ اس کو بنائیے اور اس کے اندر شہر ڈالیں گرڈ ڈالیں براؤن شگر ڈالیں چینی کا استعمال بلکل بھی نہ کیجئے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا وائٹ شگر بلکل بھی نہ ڈالیے تو یہ دیکھیں جی ہم نے بڑے اچھے اپنے کپ جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں اور یہ میں لے کے آئی تھی مدینہ شریف سے تو اب اس کو ہم کپوں میں ڈالیں گے پھر اس کے اندر ہم لیمن کو تھوڑا سا نچوڑیں گے جتنا آپ کو چاہیے میرے سے تھوڑا سا نیچے گر گیا چلیں جی اس کو میں دوبارہ سے ڈالتی ہوں اس کے اندر اور یہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ نے ایک اچھا سا کومنٹ ضرور مجھے کرنا ہے آپ اس کو پینا سٹارٹ کریں گے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ملا ہے لیمن گراس کے تو بے شمار فائدے ہیں اور یہ آپ کو اتنا جدوی کہوہ ہے کہ آپ کو خوش کر دے گا آپ جو بکھائیں اس کے بعد آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے سومف کے پانی میں تو ویسے ہی سومف کا پانی ہم پیئیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں آپ کے پیٹ میں بالکل بھی گیس نہیں ہوگی اور لیمن گراس تو آپ کو اتنا فائدہ دینے والا لیمن کے تو فائدے ہی فائدے ہیں اور جو لیمن گراس ہے اس جیسا میں کہتی ہوں اچھا کہوہ ہو ہی نہیں سکتا اس کو اپنی لائف میں ضرور شامل کیجئے اور دارچینی کے بھی بے شمار فائدے ہیں یہ فائدوں سے بھر پور گہوا ہے اب اس کے اندر ہم نے لیمن جو ہے وہ تھوڑا سا سب کے اندر ڈالا ہے تو اب یہ ہے کہ کھانے کے بعد اس کو ہم پیئیں گے تو اس کو انجوائی کریں گے فائدوں کا خزانہ چلیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اس کو بنائیے اور پیئے مجھے دعا میں یاد رکھئے تک تک کے لئے نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ